السلام علیکم ایوریتنگ ایڈی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو گزشتہ روز جو حادم حرمین شریفین نے خروج نیہائی خروج عودہ اقامہ تجدید پیملی وزٹ ویزے کی تجدید کے مطالق ہے قانون پاس کیا وہ کب شروع ہوگا اس کے مطالق ہے دوستو جیسا آپ لوگ جانتے ہو کہ گزشتہ روز حادم حرمین شریفین نے سعودی عرب میں داہلی غیر ملکی یا سعودی عرب سے باہری اور غیر ملکی جو سپری پابندی کے وجہ سے باہر ملکوں میں رہ گئے ہیں یا جس کا عقامہ اقسپیر ہو چکا ہے جس کا خروج عودہ اقسپیر ہو چکا ہے یا اس کے علاوہ جو اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے جن کے خروج نیہائی اقسپیر ہو چکے ہیں پیملی وزٹ ویز اقسپیر ہو چکے ہیں یا خروج نیہائی اقسپیر ہو چکے ہیں چکٹی اقسپیر ہو چکے ہیں اس ویزوں میں تین مہینے they extend کرنے کا اعلان کیا تھا یعنی منظوری تہریا گیا تھا جیسا کہ دوستو میں آپ لوگ اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ تجدید کر دیا گیا کا مطلب ہے کہ اس کا منظوری ہو گئی اور آئندہ کچھ آیا میں اس کے مطالق نیا خبر آ جائے گا تو دوستو جب سعودی وزارت داہلیہ نے یہ اعلان کیا ہے اس کے بعد مختلف غیر ملکی دوست جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آفشر میں جاتے ہیں یا باقی انلائن طریق سے جاتے ہیں اور اپنا اقامے جن لوگ کے پہلے تین مہینے کے ایکسٹینڈ رہتے ہیں وہی لوگ ابھی اپنے اقامے دوبارہ ایک چک کرتے ہیں کہ ہمارے اقامے میں ٹائم زیادہ ہوا ہے یا نہیں اس طرح دوستو جن کے خروج نہائی ہے وہ بھی چک کرتے ہیں اور اس طرح جن لوگ کے خروج اودہ ہے سعودی عرب میں موجود ہیں سعودی عرب سے باہر موجود ہیں وہی لوگ یہی چک کرتے ہیں اور جب وہ جا کی چک کرتے ہیں لائن تو وہی فرانا والا ایکسپائر والا خروج اودہ اقام خروج نہائی شو ہوتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں ہمیں میسج بیچتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں باقی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے جو بتایا تھا ابھی تک نہیں ہوا تو دوستو ادھر اس دن میں میں نے آپ لوگ سویل نے بتایا تھا کہ کر دیا گیا کا مطلب ہے کہ حکومت نے حدم حرمین شریف پین نے اس کی منظور دے دی اور اس کے بعد سعودی وزارت داہلیہ اپنا اللہ عمل تے کرے گا اور غریب اس کے متعلق اعلان کیا جائے گا جیسا کہ دوستو جوازات نے بھی آج اس کے متعلق بتایا جیسا کہ دوستو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو یہ اخبار میں بھی آئے ہیں جوازات اعلان انہالیہ دنپیز مبادلہ متعلق خاب تاشیرات اور اقامات ہوئے بھی دن قریبا یہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہر چیز کا دوستو اگر اعلان ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج سے شروع ہوا اس میں کچھ دن لگے گے ویسے اگر کسی کا خروج ہوتا آج ایکسٹین بھی کر دیا گیا تو آپ کیسے جاؤ گے یا سعودی رب دوبارہ کیسے آگے ابھی پلائیٹ بند ہے یہ تو ہوگی دوستو احبار اسی طرح دوستو اگر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو یہ جوازات کا اپنا ٹویٹر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک عورت نے پوچھا ہے اس کے متعلق کی جو اعلان ہوا اس کا کیا ہوگا تو جوازات نے دوستو وہی جواب دیا کہ احلبی سیتم اعلان انہالیہ تنفیز مبادلات متعلق بتاشیرات اور اقامات روحفیدین خریب سادنہ بے تواس آج کا ہے پہلے میں دوستو آپ لوگو بتا چکا ہوں آج دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو سعودی عرب سے باہر موجود ہو یا سعودی عرب میں اندر موجود ہو آپ کا خروج نہائی ایکسپار ہو چکا ہے پیملی وزٹ ویز ایکسپار ہو چکا ہے خروج اودہ ایکسپار ہو چکا ہے عمر ایکسپار ہو چکا ہے آپ لوگ اس کا ٹینشن نہ لے یہ حکومت کے طرف سے سپری پابندی کے وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے جیسا سپری پابندی ہتم ہوگی پلائٹ شروع ہوگے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو جیسا کہ اعلان ہوا اسی طرح تو آپ لوگ کو ٹائم دیا جائے گا اس کا آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینا اگر کپیل کی وجہ سے یہ ہوتا تو میرے ہی مسئلہ ہو جاتا لیکن یہ حکومت کے طرف سے تو آپ لوگ بس بغیر ٹینشن کے وقت کا انتظار کریں یہ دوستو سعودی وزارت داہلیہ کا جوازات کا وزارت صحت کا ترتیب ہے ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے اس میں ایکسٹینشن کی جائے یا عید کے بعد یا اندہ کچھ دنوں میں اس کے مطالق ہو جائے یعنی دوستو انتظار کرنا ہوگا جو سعودی وزارت داہلیہ نے سعودی جوازات میں اس کے مطالق سوچا ہے جو تاریخ سوچا ہے اس تک انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اعلان کیا جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم